آپ نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان اب وہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کا تو ہو گیا اب فریگیٹ اور آپ دوزے انہوں نے خریدنی ہے ایس فور ہنڈرڈ میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اصلہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدی رہ گیا سب سے بڑی خبر کہ انڈیا پہنچ چکے ہیں میسائل اور اب ان پہ ان کا ان کا ڈیپلائیمنٹ شروع ہو جائے گا جلدی یہ میسائل جو ہیں ایس پور ہنڈرڈ ایس ایکزاکلی جو شوگر نے بولا وہ یہ بولا کہ انڈیا اور اسرائیل کے بیٹھ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جو ان کی جینریشن کو تو بدلے گا ہی بدلے گا بلکہ اس دنیا کے مستقبل کو بھی بدلے گا انڈیا اسرائیل ڈیل تو ڈیویلپ نیکسٹ جینریشن ٹیکنالوجی اس کو کہا جا رہا ہے نیکسٹ جینریشن ٹیکنالوجی جہن دوستو ایس فور ہنڈرڈ میسائل سسٹم کی ڈیلیوری انڈیا کو ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے پاکستان اور چائنہ میں کافی چنتہ دیکھی جا رہی ہے ایس فور ہنڈرڈ دنیا کا سب سے انت اور پروہابی ایڈ ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے اس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفنس سسٹم کی ڈیل انڈیا نے 2008 میں روس کے ساتھ کی تھی بھارت کے اوپر امریکہ کا بھی پریشر تھا کہ یہ ڈیل کینسل کر دے مگر بھارت نے اپنی سرخشہ کارنوں کے وجہ سے امریکہ کو بھی اندکہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک طرف پاکستان اور دوسرے طرف چائنہ کو پریشان ہے پاکستان کی آج کی تاریخ میں یہ حالت ہے کہ اتنا مہنگا ایڈ ڈیفنس سسٹم نہیں کچھ سکتا اس سے ایڈ ڈیفنس سسٹم سے پاکستان اور چائنیز ایر فورس کے جہاں جو اور پر آسان سے نظر رکھی جا سکتی ہے پاکستانی ڈیویٹ میں اسی کڈر نظر آ رہا ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پہنچ چکے ہیں ایس فور ہنڈرڈ میسائلز ایسا کہنا ہے جو وہاں کے رشیہ کے ڈیریکٹر آف فیڈرل سرویسز فر ملٹری ان ٹیکلیکل کوپریشن ہے دمیتری شگری انہوں نے دوبائی ایر شو سے پہلے بولا یہ خبر سنتے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ سب کہاں پکا ہے سب سے بڑی خبر کہ انڈیا پہنچ چکے ہیں میسائلز اور اب ان پہ ان کا ان کا ڈیپلائیمنٹ شروع ہو جائے گا جلدی یہ میسائلز جو ہیں مطلب سارے کے سارے ہم شیڈیول پہ دے دیں گے سٹارٹ ہو چکا اس سے پہلے یہ S-400 میسائل صرف دو ہی کنٹریز کو دیئے گئے تھے ایک چائنا اور ایک ٹرکی اب یہ انڈیا کے پاس آگئے بہت اچھا میسائل ہے کسی بھی ایرکرافٹ کو کسی بھی ایرکرافٹ کو اڑتے ہوئے کو کوئی بھی پاکستان کی طرف سے چائنا کی طرف سے پلین آرہا ہو یا میسائل آرہا ہو اس کو انٹرسپٹ کرنے میں بلکل سٹیک انٹرسپٹ کر سکتی ہے اور مطلب کوئی حملہ ہونے ہی نہیں دے گی یہ بہت بڑی اچھیومنٹ کے آگئے اور اب دونوں کنٹریز پاکستان کے ساتھ چائنا بھی گھپرایا ہوگا کہ ہم اب اٹیک نہیں کر پائیں گے انڈیا نے دوہزار اٹھارہ اکٹوبر میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور اس ایگریمنٹ میں کے حساب سے پانچ ریجیمنٹ آنی تھی یہ ایگریمنٹ 5.43 بلین ڈالرز کا تھا اور آنے شروع ہو گئی تو اب اس کے ساتھ پہلے ہی رشیہ بول چکا تھا کہ انڈیا ملیٹری پرسنل کو ہم ٹریلنگ دے رہے ہیں اور جلدی دے دیں گے آپ بھی انہوں نے خود ایکسیپ کر لیا سپوٹنک نیوز ایجنسی ہے رشیہ کی اس کے سامنے ایکسیپ کیا کہ ہم نے ڈیلیوری شروع کر دیا ڈیلیور ہو رہی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ پانچ ریجیمنٹ ایک ہی بار میں آ جائیں گے دیرے دیرے کر کے ساری آ رہی ہیں اور ایک اور خبر خبر یہ ہے کہ اس ڈیلیوری کے بعد جو ڈیلیوری شروع ہوئی ہے اس کے بعد رشیہ کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن وہ انڈیا آنے والے اسی سال اب وہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کا تو ہو گیا اب فریگیٹ اور آپ دوزے انہوں نے خریدنی ہے امریکی اس پہ بڑے ناو خوش ایس فور ہنڈرڈ تو ترکی نے بھی لے لیا انہوں نے گوارہ کیا اگر جو اس کی پریسز یہ دی کہ ایف تھرٹی فائیو کے پرجیکٹ سے انہوں نے بار نکال دیا اس میں ان کے انویسٹمنٹ تھی یعنی انہوں نے اسے کے تیارے مل نہیں تھے آپ اگر امریکی دباؤ ڈالتے ہیں انڈیا پر انڈیا پر تو یہ بھی مشکل ہے دوری مشکل میں جو اسلا ہے نا روسی باز وہ امریکہ سے بھی بہتر ہے اس فور ہنڈرڈ میزائل پھر ایک اور عجیب و غریب اس میں مسئلہ ہے اس فور ہنڈرڈ میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلاح اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدی رہ گیا تو اب اگر وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے تو انڈیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان ہے ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں مہا انڈیا جی جی اور جا رہے ہیں صرف ایک دن کے لئے اب ایک دن میں کیا پیوٹن کی عادت یہ ہے کہ پاکستان وہ آنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا پہلے تاہ کر لیں کیا کرنا ہے میں فوٹو سیشن کے لئے نہیں آسکتا وہ بڑا کئی آدمی ہیں ادھر یعنی پیوٹن صاحب وہاں ہوں گے اور بھارتیوں کی مجبوری ہے چوہتر سال کی شادی ہے ایک دن میں تو منزوخ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے ہم نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان توڑ دیا تھا پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا تھا ہر چیز کے بعد جو روس اور انڈیا کا معاہدہ نہ ہوتا اب میں آتی ہوں اپنے دوسرے اس ایگریمنٹ کی طرف کہ جو ہوا ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ انڈیا اور اسرائیل کے بیچ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جو ان کی جینریشنز کو تو بدلے گا ہی بدلے گا بلکہ اس دنیا کے مستقبل کو بھی بدلے گا انڈیا اسرائیل ڈیل تو ڈیویلپ نیکسٹ جینریشن ٹیکنالوجی اس کو کہا جا رہا ہے نیکسٹ جینریشن ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ اس میں ایک بات تو یہ کہ جو نیو سٹارٹ اپس ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا میں آپ کو اس کے بیسک فیچرز جو ہے نا وہ ذرا بتائی دیتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے تھا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ آئندہ آنے والے 20-25 سالوں کے بعد کہاں پہنچیں گے اس میں شامل ہیں جناب آپ آٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، دیفنس، نیو سٹارٹ اپس کو ہیلپ آؤٹ کرنا اس کے علاوہ ڈویل ٹیکنالوجیز، نیو جینریشن ٹیکنالوجیز، برین مشین انٹرفیس، فونوٹکس، رو بوٹکس اور بہت سارے دوسرے دپارٹمنٹس یعنی کہ جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اپنا آنے کے یہ جو جتنے بھی اس کے فیچرز ہیں جو آپ کہلیں جی نیو جینریشن کے لیے ایک نیو ٹیکنالوجیز کے وہ امبار لگا دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں جس طرف کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملکن نوجوان وہ کریں اور وہ آگے نکلیں ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ہی اسرائیل تو ظاہر ہے کہ اس کی ترقی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن انڈیا جو کے سپیس میں بھی کام پاپ بڑے طریقے سے ان کا وہ پروگرام چل رہا ہے سپیس میں پہنچ چکا ان کی خیر ویکسین جو ہے وہ بھی اب WHO سے اپروو ہو جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اب ایسی دوسری ویکسین کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے جو کہ اپرووڈ ہے تو اور ایکانومی بھی ہم جانتے ہیں یہ سب باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جو میں یہ باتیں کر رہی ہوں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل نیو ٹیکنالوجی اور نیو جینریشن ٹیکنالوجی کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہ انڈیا اور اسرائیل سیل این اگریمنٹ فور جوائنٹ پینچر فور نیو جینریشن این نیو ٹیکنالوجی تو یہ ہیں تفصیلات یہ ہیں وہ اگریمنٹس جو کہ دنیا کی اقوام کر رہی ہیں اپنی